بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو مومیز لائف سٹائل کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرنڈز آج میں آپ لوگوں کو کراؤں گی ایک سپر مارکیٹ کے وزٹ جہاں سے ہم کریں گے دھیروں شاپنگ جو کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اپنی ڈیلی روٹین میں کیا یوز کرتی ہوں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہم کم پرائس میں کیا اچھا لے سکتے ہیں یا کس کا ریزلٹ بیٹر ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی پہلی شاپنگ کی طرف جو کہ میں نے کی ہے وہ ہے ایک بہت ہی اچھا شیمپو جس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے تو یہ شیمپو ہے ٹریزمے کا ٹھیک ہے جو میں اپنی ڈیلی روٹین میں یوز کرتی ہوں آپ یقین کریں میں نے بہت سے شیمپوز یوز کیے ہیں میں نے امپورٹڈ بھی کیے ہیں لوکل بھی کیے ہیں مگر بات وہی ہوتی ہے جو آپ کے بالوں کو سوٹ کرے کسی کے بالوں کا ٹیکسچر کیا ہوتا ہے آج کل ویسے بھی کیمیکلز لگا لگا کے ہم لوگوں نے اپنے بالوں کا کوئی حال نہیں چھوڑا ہوا کلر کرتے ہیں اس میں کیمیکل ہیں شیمپوز میں کیمیکل ہیں تو بہت ہی مشکل ہمیں کوئی شیمپو جو ہے سوٹ کرتا ہے تو اس میں تھا آرگن آئل جس کی وجہ سے میں نے لیا تھا اور دوسرا میں نے اپنے بچوں کے بالوں کے لیے لیا ہم لوگوں کے بال تو جیسے تیسے ہو گئے مگر بچوں کے بالوں کو اب ہم نے سنبھالنا ہے اس کے لیے میں نے لیا تھا بائیو آملہ یہ ہے کیونے کا کنڈیشنر میں نے بہت سے کنڈیشنر بھی یوز کیے ہیں میں نے ٹریزمیکا بھی کیا ہے بہت اچھا ہے ریجنل بھی کیا ہے مگر اس کنڈیشنر جیسا کوئی کنڈیشنر نہیں ہے یہ واقعی آپ کے بالوں کو بہت ہی اچھا اور بہت ہی سلکی کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم چلتے ہیں اپنی دوسری شاپنگ کی طرف جو کہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں گی بیبی ڈائپرز کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے بارے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کم رینج میں ہمیں اچھی مل جاتی ہیں مگر ڈائپرز ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم بالکل کمپرومائز نہیں کر سکتے میں نے اپنے دو بچوں کی بار کین بیبی یوز کیا تھا جو کہ بہت اچھا ہے اچھے پیمپرز میں کاؤنٹ ہوتا ہے ریزنیبل پرائس میں ہے وہ بھی اور پھر میں نے تھرڈ بچے کی بار پیمپرز کیا یا پیمپرز کے ساتھ تو کوئی میچ ہی نہیں ہے کسی دائپر کا پیمپرز بہت اچھا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب پھر میں نے مالفکس یوز کیا تو مالفکس کے پرائس بھی اچھے ہیں مطلب پیمپرز اور کین بے بے سے تھوڑا کم ہے پیمپرز سے کم ہے مگر اس کا ریزرٹ بہت اچھا ہے اس کی ابزوربشن بہت اچھی ہے جو لوکل برینڈز ہوتے ہیں جو لوکل ڈائپرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹوئنٹی ٹو پیسیز کی بجائے فورٹی فور مل جائیں گے مگر جو ڈائپر مالفکس کا یا پیمپرز کا آپ کا ایک یوز ہوگا وہ دوسرا جو ہے وہ تین یوز ہوں گے تو آپ وہیں سے آئیڈیا کر لیں اور ریشز اور یہ پرابلمز تو الگ تو کوشش کیا کریں ڈائپرز کے معاملے میں کوئی بات نہیں مطلب اچھے یوز کیا کریں سکن بچوں کی خراب ہو جاتی ہے بہت ہی مسئلے ہوتے ہیں اور جو مالفکس ہے اس میں پینٹس بہت اچھی ہیں یہ بیوی پینٹس دوسرا ہے وہ ہمیں وہ لیک بھی ہو جاتا ہے ادھر ادھر بچہ جیسے ادھر ادھر رات کو کروٹیں بدلتا ہے تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ دونوں میں یہاں پر پینٹس نہیں لکھا ہوا اکثر جو شاپ والے ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ والے دے دیتے ہیں کیونکہ اس پہ بھی نیو لکھا ہوا ہے اور وہاں پر بھی نیو لکھا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو یہ کنفیوجن ہو جاتی ہے کہ یہ پینٹس ہیں مجھے جو یہ والا پیک ہے میں نے کسی کو کہا تھلا کر دینے کو تو وہ انہوں نے پیمپرز کہہ کر لے دیا تو میں آپ کو یہ ڈیفرنس بتا رہی ہوں اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں بیبی وائپس کے بارے میں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں بیبی وائپس بھی ہر کمپنی کا اچھا ہے پیمپرز کا بھی اچھا ہے اور شیل وغیرہ ان کے بھی اچھا ہے مگر جو ان کے اوپر ایزی ٹو یوز آپ کر سکتے ہیں مطلب نکالنے جوتی ہے وہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے مگر کین بی بی کا بہت اچھا ہے بیبی وائپ بہت ریزنیبل بھی ہے دوسروں سے اور اچھا بھی ہے اچھا اور اور ایزی ٹو بیسٹ میک اپ ریموور یہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ یہ میک اپ ریموور کے طور پہ بھی بہت اچھا یوز ہوتا ہے ہمارے سکن کے لیے مطلب کوئی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بیبی کی سکن پہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں فیس پہ بھی کر سکتے ہیں یعنی سے سردی میں ہم اس کا فیس واش نہیں کرتے سردی کی وجہ سے تو ہم اس سے ساف کر سکتے ہیں آرامہ سے جی تیسری چیز میں آپ کو دکھاتی ہوں ویکس ویکس تقریباً تین طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے گولا ویکس جو کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ایزیلی کر سکتے ہیں جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو پرفیکٹ گولا ویکس گھر میں بنانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ گولا ویکس بہت اچھی ہوتی ہے جس کو اگر آپ کو اچھی اس کی ٹیکنیک آ گئی ہے تو یہ بہت اگر آپ بزار سے لینا چاہیں تو یہ چاندنی کی گولا ویکس بیسٹ ہے اس سے زیادہ اچھی اور کوئی نہیں ہوتی یہ آپ ہاتھوں سے ایزیلی کر سکتے ہیں یہ ہے لبناز کی وانڈر ویکس یہ ہوت ویکس ہے اس کو آپ سٹرپ کے ساتھ کریں گے اس کو ذرا سا گرم کر کے لگا کے جس ایریا پہ آپ نے لگانی ہے اوپر سے میں آپ کو سٹرپس دکھاؤں گی پیپر بکرم جوتی ہے وہ یوز کیا کرتے تھے مگر اب یہ بزار میں سٹرپس آئی ہیں یہ بہت ہی اچھی ہیں ان کا ٹیکچر پیج یہ ٹیکچر ہے نا پیج کا یہ بہت اچھا ہے تو اس سے آپ ایزیلی اور نیٹ ان پلین کر سکتے ہیں دوسری اور جو تھرڈ ہے ویکس وہ ہے یہ سٹرپ ویکس اس پہ آل ریڈی ویکس لگی ہوتی ہے جیسے آپ کے کم کم تھوڑے بال ابھی نکل رہے ہوتے ہیں بازو پہ ہاتھ پہ جہاں پر بھی تو آپ کرنا چاہیں تو یہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں مطلب بہت ایزی ہوتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے دکھا دیتی ہوں یہ سٹرپس ہوتی ہیں ویسے بہت سی کمپنی ریواج کی بھی ہوتی ہیں اور بھی ہوتی ہیں ان میں چارکول ہنی یہ بھی ہوتی ہیں یہ اس طرح سے دو ہوتی ہیں یہ ان کو لگ لگ کر کے آپ ویکس کر سکتے ہیں یہ بھی اچھی ہوتی ہے میں نے نائر کمپنی کیلئے یہ اچھی ہے نائر کمپنی کی مگر یہ میں تھوڑی کم کم یوز کرتی ہوں آپ کو جو اس کو ہم کٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم نے فنگرز پہ کرنی ہے تو ہم اس حساب سے کٹ کر لیں گے جہاں پر بھی اپنے حساب سے چلتے ہیں اپنی نیکس شاپنگ کی طرف اب میں آپ کو نیکس دکھاتی ہوں ہاں جی گرمیوں میں ہم زیادہ تر کافی کولڈ کافی پیتے ہیں تو ویسے پاودر فار میں بھی کافی ہوتی ہے مگر یہ نیس کے فکی میں یہ والی کافی یوز کرتی ہوں جو پاودر فار میں نہیں ہے اچھا جی نیکس میں آتی ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے وہ ہے پی ڈیا شور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے جن کے بچے جن ماں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ان کے بچے کھاتے نہیں ہیں تو ان میں انرڈی کیسے نیوٹریشن ہم کیسے ان میں ڈالیں تو یہ ہے ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے ان میں انرڈی گروت کے لیے بہت اچھا ہے وان ٹو ٹین یئرز تک آپ آرام سے دودھ میں پلا سکتے ہیں ان کو دودھ میں نہیں پلانا مطلب آپ نے ایک گلاس پانی میں فائف سکوپ اس کے ڈالنے ہیں اس کے اندر ایک سپون ہوتا ہے وہ فائف سکوپ ڈالنے ہیں اور دن میں ایک دفعہ بچے کو پلا دینا ہے اگر ہم دودھ میں ڈالیں گے تو اس کا نو ڈاؤٹ ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا مگر وہ جو ایک ویک میں اثر ہوگا تو دودھ میں اس کا اثر ایک مہینے میں ہوگا تو مطلب سلو اثر ہوگا مگر اگر آپ سکوپ اور جو اس کی پروپر طریقہ ہے اگر اس کے مطابق پلائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا ہے اور واقعی اچھا ہے میں نے اپنے تینوں بچوں پہ یہ یوز کیا ہے اور ان کو اور ان میں ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں مطلب فیور ہوتے ہیں یہ چوکلٹ فیور بھی ہوتا ہے میرے بچے ونیلہ شاک سے پیتے ہیں تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں اچھا جی نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میجیکل سپریز یہ بہت ہی یوزفل ہیں یہ جو سپریز ہے نا یہ پہلے میں لیا کرتی تھی یہ والا تو یہ ہیں سٹارچ سپریز ایزی ٹو آئرن ہے آئرن کرنے میں بہت ایزی ہیں اس سے آپ کی آئرن جو مطلب جو جب آپ آئرن کر رہے ہوتے ہو اس کا سپریے کروگے تو وہ بہت ہی سمودھ ٹیکسچر ہو جاتا ہے کپڑے کا اور رنکل فری ہو جاتے ہیں بہت ہی سٹارچ مطلب اس میں تھا نارمل سٹارچ تھا جو میں کیا کرتی تھی تو مجھے اب چاہیے تھا جیسے اید آرہی ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے ہزبن کے لیے کپڑے کرنے کے لیے بہت مسئلہ ہوتا تھا پہلے کے لوگ مایا لگایا کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا تو اب یہ ڈبل سٹارچ میں نے لیا ہے یہ نیو آیا ہوا تھا تو اس سے تھوڑا کرسپ جو ہے کپڑوں کا وہ زیادہ ہوگا اور میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کو یوز کر کے دکھاؤں گی کہ اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے ہمارے ٹراؤزرز کے لیے جیسے ہم لوگ اپنے سٹریٹ ٹراؤزرز چاہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے اچھا جی نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے یہ نیل پالش ریموور مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا میں وہ لیکویڈ فارم والا نیل پالش ریموور یوز کرتی تھی یہ ہے وائپس کی جیسے وائپس ہوتی ہے نا ویسے اور یہ بہت اچھا ہے خاص طور پر ریڈ نیل پالش جو ڈاک کلر کی نیل پالش جو اتارنے میں مشکل ہوتی ہیں ان کے لیے اچھا جی یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا انڈ کرتی ہوں ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں تو مگر ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اس وجہ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ